محمر نے زہری سے یونس کی روایت کی طرح اسی کی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1901 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبراہیم علیہ السلام نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا میں نے ان سے مراجعت کی پھر میں زیادہ کا تقاضہ کرتا رہا اور وہ میرے لئے حروف میں اضافہ کرتے گئے یہاں تک کے ساتھ حرفوں تک پہنچ گئے ابن شہاب نے کہا مجھے خبر پہنچی کہ پڑھنے کی یہ ساتھ صورتیں یعنی ساتھ حروف ایسے معاملے میں ہوتیں جو حقیقتاً اور معناً ایک ہی رہتا ان کی وجہ سے حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہ ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1902 ہمیں معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 1903 عبداللہ بن نمیر نے کہا اسماعیل بن عبی خالد نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن بن عبی علیہ سے انہوں نے اپنے دادا عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا نماز پڑھنے لگا اور اس نے جس طرح قیرات کی اس کو میں نے اس کے سامنے ناقابل قبول قرار دے دیا پھر ایک اور آدمی آیا اس نے ایسی قیرات کی جو اس کے ساتھی یعنی پہلے آدمی کی قیرات سے مختلف تھی جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کی کہ اس شخص نے ایسی قیرات کی جو میں نے اس کے سامنے رت کر دی اور دوسرا آیا تو اس نے اپنے ساتھی سے بھی الگ قیرات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان دونوں نے قیرات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے انداز کی تحسین فرمائی تو میرے دل میں آپ کی تقزیب یعنی جھٹلانے کا دعیہ اس زور سے ڈالا گیا جتنا اس وقت بھی نہ تھا جب میں جاہلیت میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر تاری ہونے والی اس قیفت کو دیکھا تو میرے سینے میں مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا جیسے میں ڈر کے عالم میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے پاس حکم بھیجا گیا کہ میں قرآن ایک حرف یعنی قیرات کی ایک صورت پر پڑھوں تو میں نے جواباً درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائے تو میرے پاس دوبارہ جواب بھیجا کہ میں اسے دو حرفوں پر پڑھوں میں نے پھر عرض کی کہ میری امت کے لئے آسانی فرمائے تو میرے پاس تیسری بار جواب بھیجا کہ اسے سات حروب پر پڑھیں نیز آپ کے لئے ہر جواب کے بدلے جو میں نے دیا ایک دعا ہے جو آپ اس سے مانگیں میں نے عرض کی اے اللہ میری امت کو بخش دے اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے مؤخر کر لی ہے جس دن تمام مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چار محمد بن بشر نے اسماعیل بن نبی خالد سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ میں اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی داخل ہوا اور نماز پڑھی اس نے اس طرح قرات کی آگے عبداللہ بن نمیر کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پانچ محمد بن جعفر غندر نے شعبہ سے روایت کی انہوں نے حکم سے انہوں نے مجاہز سے انہوں نے ابن ابی لائلہ سے اور انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غیفار کے اضاہ یعنی بارانِ طلاب کے پاس تشریف فرما تھے کہا آپ کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت ایک حرف یعنی قیرات کی صورت پر قرآن پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو درگزر اور اس کی مغفرت چاہتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی پھر وہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت دو حرفوں پر قرآن پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو اور بخشش مانتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی پھر وہ جبرائیل علیہ السلام تیسری بار آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت تین حرفوں پر قرآن پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو اور بخشش مانتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی پھر وہ جبرائیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت سات حرفوں پر قرآن پڑھے وہ جس حرف پر وہ جس حرف پر بھی قرآن پڑھیں گے ٹھیک پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1906 معاذ امبری نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1907 ابو بکر بن عبی شعبہ اور ابن نمیر نے وقع سے انہوں نے عامش سے اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی جو نحیق بن سنان کہلاتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا ابو عبدالرحمن آپ اس کلمہ کو کیسے پڑھتے ہیں آپ اسے علف کے ساتھ مِن مَا اِن غَيْرِ آسِن سمجھتے ہیں یا پھر یا کے ساتھ مِن نَا اِن غَيْرِ آسِن تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا تم نے اس لفظ کے سیوا تمام قرآن مجید یاد کر لیا ہے اس نے کہا میں تمام مفصل صورتیں ایک رقعات میں پڑھتا ہوں اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیر کسی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہو کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا لیکن جب وہ دل میں پہنچتا اور اس میں راسخ ہوتا ہے تو نفع دیتا ہے نماز میں افضل رکوع اور سجدے ہیں اور میں ان ایک جیسی صورتوں کو جانتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے کرتے تھے دو دو ملا کر ایک رکعات میں پڑھتے تھے پھر عبداللہ اٹھ کر چلے گئے اس پر القامہ بھی ان کے پیچھے اندر چلے گئے پھر واپس آئے اور کہا مجھے انہوں نے وہ صورتیں بتا دی ہیں ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا بنو بجیلہ کا ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا انہوں نے نحیق بن سنان نہیں کہا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو آٹھ ابو معاویہ نے آمش سے انہوں نے ابو وائل سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جسے نحیق بن سنان کہا جاتا تھا آگے وقی کی روایت کے ماند ہے مگر انہوں نے کہا القمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر کے اندر حاضری دینے آئے تو ہم نے ان سے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان باہم ملتی جلتی صورتوں کے بارے میں پوچھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھتے تھے وہ ان کے پاس اندر چلے گئے اور ان صورتوں کے بارے میں ان سے پوچھا پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور بتایا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کی ترطیب کے مطابق مفصل بیس صورتیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس رکعتوں میں پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حسان نو سننو عیسیٰ بن یونس نے کہا آمش نے ہم سے اپنی اسی سنت کے ساتھ ان دونوں یعنی وقی اور ابو معابیہ کے حدیث کی طرح بیان کی اس میں ہیں انہوں یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان ایک جیسی صورتوں کو جانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے تھے بھی صورتیں دس رکعتوں میں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو دس مہدی بن میمون نے کہا واصل احدب نے ہمیں ابو وائل سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ایک دن ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے دروازے سے انہیں سلام عرض کیا انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی ہم کچھ دیر دروازے پر رکے رہے اتنے میں ایک بچی نکلی اور کہنے لگی کیا آپ لوگ اندر نہیں آئیں گے ہم اندر چلے گئے اور وہ بیٹھے تسبیحات پڑھ رہے تھے انہوں نے پوچھا جب آپ لوگوں کو اجازت دے دی گئی تو پھر آنے میں کیا رکاوٹ تھی ہم نے عرض کی نہیں رکاوٹ نہیں تھی البتہ ہم نے سوچا کہ شاید گھر کے بعض افراد سوئے ہوئے ہوں انہوں نے فرمایا تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے متعلق غفلت کا گمان کیا پھر دوبارہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے حتی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ سورج نکل آیا ہوگا تو فرمایا اے بچی دیکھو تو کیا سورج نکل آیا ہے اس نے دیکھا ابھی سورج نہیں نکلا تھا وہ پھر تسبیح کی طرح متوجہ ہو گئے حتی کہ پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ سورج تلو ہو گیا ہے تو کہا اے لڑکی دیکھو کیا سورج تلو ہو گیا ہے اس نے دیکھا تو سورج تلو ہو چکا تھا انہوں نے فرمایا اللہ کی حمد جس نے ہمیں یہ دن لوٹا دیا مہدی نے کہا میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا اور ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمیں ہلاک نہیں کیا لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے کل رات تمام مفصل سورتوں کی تلاوت کی اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تیزی سے جس طرح شیر تیز پڑے جاتے ہیں ہم نے باہم ملا کر پڑی جانے والی سورتوں کی سماعت کی ہے اور مجھے وہ دو دو سورتیں یاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے مفصل میں سے اٹھارہ سورتیں اور دو سورتیں حامیم والی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو کیارہ منصور نے ابو وائل شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا بنو بجیلہ میں سے ایک آدمی جنہیں نحیق بن سنان کہا جاتا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمام مفصل سورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تیزی سے جیسے شیر تیزی سے پڑھ جاتے ہیں مجھے وہ باہم ملتی جلتی سورتیں معلوم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں دو دو کر کے پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بارہ عامر بن مرہ سے روایت ہے انہوں نے ابو وائل سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور کہا میں نے آج رات تمام مفصل سورتیں ایک رکعت میں پڑھی ہیں تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اس تیز رفتاری سے جس طرح شیر پڑھے جاتے ہیں پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں وہ نظائر یعنی ایک جیسی صورتیں پہچانتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے انہوں نے مفصل صورتوں میں سے بیس صورتیں بتائیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے تھے یعنی ان صورتوں کی تفصیل کے لئے دیکھئے سنن ابی دعوت شہر رمضان باپ تخریج القرآن نمبر 1396 صحیح مسلم حدیث نمبر 1913 زہر نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے اسود بن یزید سبیعی کوفی سے جبکہ وہ مجد میں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے سوال کیا تم اس آیت فَحَلْ مِمْ مُدْدَقِر کو کیسے پڑھتے ہو دال پڑھتے ہو یا دال انہوں نے جواب دیا دال پڑھتا ہوں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مُددکر یعنی دال کے ساتھ پڑھتے سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چودہ شعبہ نے ابو اسحاق سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلی میں یعنی مُددکر پڑھتے تھے یعنی دال کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پندرہ احمش نے ابراہیم سے اور انہوں نے القما بن قیس کوفی سے روایت کی انہوں نے کہا ہم شام آئے تو ہمارے پاس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھتا ہو میں نے ارز کی جی ہاں میں پڑھتا ہوں انہوں نے پوچھا تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت واللیلی اذا یخشا کس طرح پڑھتے سنا ہے میں نے کہا میں نے انہیں واللیلی اذا یخشا والذکر والانزا پڑھتے سنا انہوں نے کہا اور میں نے بھی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پڑھتے سنا لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى پڑھوں میں ان کے پیچھے نہیں چلوں گا ابن مسعود اور ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً قرآن کی اس دوسری سورت سے آگاہ نہ ہو سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سولہ مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا القما شام آئے اور ایک مسجد میں داخل ہوئے اس میں نماز پڑھی پھر لوگوں کے ایک حلقے میں جا کر بیٹھ گئے اتنے میں ایک صاحب آئے تو مجھے ان کے اردگرد لوگوں کی کٹھا ہونے اور ان کی وجہ سے ایک خاص حیعت اختیار کر لینے کا پتہ چل گیا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاص شخصیت ہیں القما نے کہا وہ میرے پہلوں میں بیٹھ گئے پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح پڑھا کرتے تھے کیا تمہیں وہ یاد ہے اس کے بعد اسی پہلی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سترہ اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ نے دعوت بن ابیہن سے انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے القما سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو میں نے کہا اہلِ عراق سے انہوں نے پوچھا ان کے کون سے لوگوں میں سے ہو میں نے کہا اہلِ کوفہ سے انہوں نے پوچھا کیا تم قرآنِ مجید عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کے مطابق پڑھتے ہو میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا واللیلی اذا یخشا پڑھو میں نے پڑھا واللیلی اذا یخشا والنہار اذا تجلہ والذکر والانزہ وہ ہنس پڑھے پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا صحیح مسلم ایک ہزار نو سو اٹھارہ عبدالعلا نے کہا ہم سے دعوت نے عامر شعبی سے اور انہوں نے القمہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں شام آیا اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا آگے ابن علیہ اسماعیل بن ابراہیم کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیس منصور نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں ابو آلیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ ساتھیوں سے سنا ہے ان میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں اور وہ مجھے ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکیس شعبہ سعید اور معاذ بن حشام نے اپنے والد کے واسطے سے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ یہ روایت بیان کی البتہ سعید اور حشام کی حدیث میں نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کے بجائے صبح کے بعد سورج چمکنے تک کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بائیس عطا بن یزید لائسی نے خبر دی کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز حسر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تئیس نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جان بوچ کر طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت کا قصد کر کے ان وقات میں نماز نہ پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس حشام کے والد اروہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کے لیے جان بوچ کر نہ سورج کے طلوع ہونے کا قصد کرو اور نہ اس کے غروب ہونے کا کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارہ نمدار ہو جائے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ وہ یعنی سورج نکل آئے یعنی بلند ہو جائے اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ وہ سورج پوری طرح غائب ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھبیس لئیس نے خیر بن نعائم حضرمی سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن حبیرہ سے انہوں نے ابو تمیم جائشانی سے اور انہوں نے ابو بسرہ رضی اللہ عنہ غیفاری سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس نامی جگہ میں اثر کی نماز پڑھائی اور فرمایا یہ نماز تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی یعنی ان پر فرض کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا اس لئے جو بھی اس کی حفاظت کرے گا اسے اس کا دونہ عجر ملے گا اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ اس کا شاہد طلوع ہو جائے شاہد سے مراد ستارہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستائیس یزید بن ابی حبیب نے خیر بن نعیم حضرمی سے انہوں نے عبداللہ بن حبیرہ سبائی سے اور وہ سقہ تھے انہوں نے ابو تمیم جائشانی سے اور انہوں نے ابو بصرہ قفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسر کی نماز پڑھائی آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھائیس حضرت اقبہ بن آمیر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تین اوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان میں اپنے مردوں کو قبر میں اتاریں جب سورج چمکتا ہوا تلو ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا یعنی سایا ٹھہر جاتا ہے حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے اور جب سورج غروب ہونے کے لئے چھکتا ہے یہاں تک کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انتیس ابو امار شداد بن عبداللہ اور یحیی بن نبی قصی نے ابو امامہ سے روایت کی اکریمہ نے کہا شداد ابو امامہ اور واصلہ رضی اللہ عنہ سے مل چکا وہ شام کے سفر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی فضیلت اور خوبی کی تعریف کی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں جب اپنی جاہلیت کے دور میں تھا تو یہ بات سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں اور جب وہ بدوں کی عبادت کرتے ہیں تو دیتا ہے میں اپنی سوالی پر بیٹھا اور ان کے پاس آ گیا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ چھپے ہوئے تھے آپ کے قوم کے لوگ آپ کے خلاف دلیر اور جری تھے میں ایک لطیف تدبیر اختیار کر کے مکہ میں آپ کی ختمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کیا ہیں آپ نے فرما میں نبی ہوں پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے آپ نے فرما مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرما اللہ تعالی نے مجھے صلح رحمی بتوں کو توڑنے اللہ تعالی کو ایک آپ کے ساتھ اس دین پر اور کون ہے آپ نے فرما ایک آزاد اور ایک غلام کہا آپ کے ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں میں سے ابو بکر اور بلال رضی اللہ انہما تھے میں نے کہا میں بھی آپ کا متبع ہوں فرما تم اپنے آج کل کے حالات میں ایسا کرنے کی استعد نہیں رکھتے کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے لیکن ان حالات میں تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ اور جب میرے بارے میں سنو کہ میں غالب آگیا ہوں تو میرے پاس آجانا کہا تو میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ گیا اور بعد رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے میں اپنے گھر ہی میں تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میں بھی خبر لینے اور لوگوں سے آپ کے حالات پوچھنے میں لگ گیا حتی کہ میرے پاس اہل یسر یعنی مدینے والوں میں سے کچھ لوگ آئے تو میں نے پوچھا یہ شخص جو مدینے میں آیا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے انہوں نے کہا لوگ تیزی سے ان کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کے قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اس پر میں مدینے آیا اور آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مجھے مکہ میں ملے تھے کہا تو میں عرض کی جی ہاں اور پھر پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وہ سب بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اس سے نواقف ہوں مجھے نماز کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رکھ جاؤ حتی کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگوں کو آگے کر کے یوں دیکھتا ہے جیسے وہ اس کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کافر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھو کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے یعنی سورج بلکل سر پر آجائے تو پھر نماز سے رکھ جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کو ایندن سے بھر کر بڑھ جاتا ہے پھر جب سایہ آگے آجائے یعنی سورج جھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس میں حاضری دی جاتی ہے حتیٰ کہ تم اثر سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز سے رکھ جاؤ یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں میں غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کہا پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تو وضو مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لئے پانی اپنے قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی کھینج کر اسے جھاڑتا ہے تو اس سے اس کے چہرے مو اور ناک کے نتھنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازم اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داری کے کناروں سے گر جاتے ہیں پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے اوپر تک دھوتا ہے تو لازم اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں پھر وہ سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بانوں کے اطراف سے زائل ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹخنوں کے اوپر تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑا ہو نماز پڑے اور اللہ کے شایان شان اس کی حمد و سنہ اور بزرگی بیان کرے اور اپنا دل اللہ کے لئے ہر قسم کے دوسرے خیالات و تصورہ سے خالق کر لیا تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اسے ہر قسم کے گناہوں سے پاک جنا تھا حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ کو سنائی تو ابو امامہ رضی اللہ نے ان سے کہا عمر رضی اللہ نے کہا اے ابو امامہ میری عمر بڑھ گئی ہے میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں اگر میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو تین حتی کہ انہوں نے سات بار شمار کیا نہ سنا ہوتا تو میں اس حدیث کو کبھی بیان نہ کرتا بلکہ میں نے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حسار انہوں نے اپنے والد تاؤس سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم لاحق ہوا ہے کہ وہ ہر صورت اثر کے بعد نماز پڑھنے کو قابل سزا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ سورج کے طلوع یا اس کے غروب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتیس معمر نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ تاؤس کے بیٹے سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اثر کے بعد دو رکعت پڑھنی کبھی نہیں چھوڑی تھی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نماز کے لئے تم جان بوجھ کر سورج کے طلوع اور اس کے غروب ہونے کا قصد نہ کرو کہ اس وقت نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حزار نو سو بتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام قرعب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس عبد الرحمن بن ازہر مسور بن ماخرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہم نے انہیں نبی اکرم کی زوجہ حضرت عائشہ کے پات بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انہیں ملی ہے کہ آپ یہ دو رکھاتے پڑتی ہیں جبکہ رسول اللہ کی طرف سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ان سے روکا ہے ابن عباس نے کہا میں تو حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان سے روکا کرتا تھا قرعب نے کہا میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر رضی اللہ سے پوچھو میں نکل کر ان حضرات کے پاس لوٹا اور انہیں ان کے جواب سے آگاہ کیا ان حضرات نے مجھے وہی پیغام دے کر حضرت عمر رضی اللہ کی طرف بھیج دیا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس بھیجا تھا اس پر عمر رضی اللہ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ ان دو رکعتوں سے روکتے تھے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو رکعتیں پڑھتے ہو دیکھا ہاں آپ نے جب یہ دو رکعتیں پڑی تھی اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھ شکے تھے پھر عصر پڑھ کر آ میرے گھر میں داخل ہوئے جبکہ میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کی قبیلے کی کچھ عورتیں موجود تھیں آپ نے یہ دو رکعتیں ادا کرنی شروع کی تو میں نے آپ کے پاس خادمہ بھیجی اور اس سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب جا کر کھڑی ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب میں آپ پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرمائے تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جانا اس لڑکی نے ایسے ہی کیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرما وہ آپ سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ نے سلام پوچھا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ بنو عبدالقیس کے کچھ افراد اپنے قوم کے اسلام لانے کی اطلاع کے ساتھ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے زہر کے بعد کی دو رکاتوں سے مشقول کر دیا یہ وہی دو رکاتیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو یحیی بن ایوب قطعیبہ اور علی بن حجر نے اسماعیل بن جعفر سے حدیث بیان کی ابن ایوب نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی کہا مجھے محمد بن ابی حرملا نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے ابو سلامہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا سے ان دو رکعتوں کے بارے میں پوچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اسر کے بات پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علی و سلم یہ دو رکعتیں زہر کے بعد اسر سے پہلے پڑھتے تھے پھر ایک دن ان کے پڑھنے سے مشغول ہو گئے یا انہیں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علی و نے وہ اسر کے بات پڑھیں پھر آپ نے انہیں قائم رکھا کیونکہ جب آپ کوئی نماز ایک دفعہ پڑھ لیتے تو اسے قائم رکھتے تھے یحییٰ بن ایوب نے کہا اسمعیل نے کہا اس باتہا اسے قائم رکھتے تھے سمعید ہے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے میرے ہاں اثر کے بعد دو رکھاتے کبھی نہیں چھوڑی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینتیس عبد الرحمان بن اسود نے اپنے والد اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا دو نمازیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں انہیں رازداری سے اور اعلان کبھی ترک نہیں کیا دو رکھاتیں فجر سے پہلے اور دو رکھاتیں اثر کے بعد صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھتیز ابو اسحاق نے اسوط اور مسروک سے روایت کی ان دونوں نے کہا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں قواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی دن جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے تھے ایسا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ نے یہ دو رکعتیں نہ پڑی ہوں ان کی مراد اثر کے بعد کی دو رکعتوں سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو س س مختار بن فلفل سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی سے اثر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اثر کے بعد نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم سورج کے غروب ہو جانے کے بعد نماز مغرب سے پہلے دو رکعتے پڑھتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور رکعتے پڑھیں انہوں نے کہا آپ ہمیں پڑھتا دیکھتے تھے آپ نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ روکا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزار نو سو اٹیس عبدالعزیز بن سحیب نے حضرت انس بن مالک رضی اور وہ دو رکعتے پڑھتے تھے حتی کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی قصرت دیکھ یہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تالیس قحمس نے کہا ہم سے عبداللہ بن مرائدہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہر دو ازان یعنی ازان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے آپ نے تین دفعہ فرمایا اور تیسری دفعہ فرمایا اس کے لئے جو چاہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حزار نو سو چالیس جریری نے عبداللہ بن بریرہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کی مگر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا اس کے لئے جو چاہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتالیس معمر نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی دو گروہوں میں سے ایک کو ایک رکعت پڑھائی اور دوسرا کی رو دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا پھر یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے پلٹ گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ دشمن کی طرف رخ کر کے جا کھڑے ہوئے اور وہ لوگ آئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے انہیں بھی ایک مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیالیس فلیح نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے صلات الخوف کا طریقہ بیان کرتے اور فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ یہ نماز پڑھی آگے اسی کی ہم معنی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تین تالیس نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے جنگ کے آیام میں سے ایک دن نماز خوف پڑھائی ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ساتھ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور دوسرا دشمن کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ نے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو ایک رکعت پڑھا دی پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور دوسرے آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھا دی پھر ان دونوں کی روحوں نے یکے بعد دیگرے ایک ایک رکعت ادا کر لی نافے نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر خوف اس سے زیادہ ہو اور سف بندی ممکن نہ ہو تو سواری پر یا کھڑے کھڑے اشارہ کرو اور نماز پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزار نو سو چوالیز عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور دوسری ان کے پیچھے اور دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے بھی تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اپنا سر اٹھایا اور ہم سب نے سر اٹھایا پھر آپ صلی اللہ سجدے کے لئے جھوک گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے رکو کیا تو ہم سب نے رکو کیا پھر آپ نے رکو سے اپنا سر اٹھایا اور ہم سب نے بھی سر اٹھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے متصل صف جو پہلی رکعت پیشے تھی سجدے کے لئے نیچے چلی گئی اور پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے متصل صف نے سجدہ کر لیا تو پچھلی صف سجدے کیلئے چھکی انہوں نے سجدے کیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سلام پھیر دیا حضرت جابی رضی اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پنت علیس ابو زبیر نے حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی معیت میں جو ہی نا قبیلے کے لوگوں سے جنگ لڑی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی شدی کو اس بات سے آگاہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی ان کی ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو ان کو ان کی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے جب اثر کا وقت آیا آپ صلی اللہ کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ رکو کیا اور ہم نے بھی رکو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ کے ساتھ پہلی صف نے بھی سجدہ کیا جب یہ حضرات کھڑے ہو گئے تو دوسری صف والوں نے سجدے کیے پھر پہلی صف نے رکو کیا اور ہم نے بھی رکو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ کے ساتھ موجودہ پہلی صف نے سجدہ کیا اور دوسری کھڑی رہی پھر جب دوسری صف نے سجدے کر لئے اور اس کے بعد سب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ نے نے سب کے ساتھ سلام پھیرا ابو زبیر نے کہا پھر حضرت جابیر نے خصوصی طور پر فرمایا جس طرح تمہارے یہ امیر نماز پڑھتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھ آلیس عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے صالح بن خواد بن زبیر سے اور انہوں نے حضرت صحیح بن ابی حسما رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی اور انہیں اپنے پیچھے دو صفوں میں کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کے صف والوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ ان سے پیچھے والوں نے ایک رکعت پڑھ لی پھر یہ آگے آگے اور جو ان سے آگے تھے پیچھے چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی پھر آپ بیٹھ گئے حتیٰ کہ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے بھی ایک اور رکعت پڑھ لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سنتالیس یزید بن رومان نے سالح بن خوات سے اور انہوں نے اس شخص نقل کیا جس نے غزوہ ذات الرقع میں رسول اللہ کی مائیت میں نماز خوف پڑی تھی کہ ایک گروہ نے آپ کے ساتھ سب بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے رو برو تھا آپ نے اپنے ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر آپ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر دوسری رکعت پڑھ کر نماز مکمل کر لی اور سلام پھیر کر چلے گئے اور دشمن کے سامنے سب بند ہو گئے اور دوسرا گروہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جو رکعت رہتی تھی ان کو پڑھا دی پھر بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر رکعت پڑھ کر نماز مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے ساتھ سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ارطالیس ابان بن یزید نے کہا ہم سے یحیی بن قضی نے ابو سلام بن عبد الرحمان سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جہاد پر آئے حتی کہا ذات الرقاع نام پہاڑ تک پہنچے کہا ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی گھنے سائے والے درخ تک پہنچ تے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے چھوڑ دیتے کہا ایک مشرک آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تلوار درخ پر لٹکی ہوئی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تلوار پکڑ لی اسے میان سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈال لی اور اسے لٹکایا اس کے بعد نماز کے لئے آزان کہی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک گروہ کو دو رکات نماز پڑھائی پھر وہ گروہ پیچھے چلا گیا اس کے بعد مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انچاز معاوی بن سلام نے کہا مجھے یحیی بن عبی قصی نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے ابو سلام بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک گروہ کو دو رکات پڑھائیں پھر دوسرے گروہ کو دو رکات پڑھائیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے چار رکات پڑھائیں اور ہر گروہ کو دو دو رکات پڑھائیں سحی مسلم حدیث نمبر ایک نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکاون لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تم میں سے جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پاون ابن جرائج نے کہا ابن شہاب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں سالم اور عبداللہ سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترے پن یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوون حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک شخص داخل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی آنے کی یہ کونسی گھڑی ہے انہوں نے کہا میں آج مصروف ہو گیا گھر لوڑتے ہی میں نے آزان سنی اور صرف وضو کیا اور حاضر ہو گیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تعریض کی یعنی اعتراض کیا اور کہا لوگوں کو کیا ہوا کہ آزان کے بعد دیر لگاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین میں نے آزان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا ہے اور حاضر ہو گیا ہوں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو وہ غسل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھپن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دن ہر بالک شخص پر غسل کرنا واجب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاون عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جمعہ کے لئے لوگ اپنے گھروں سے اور عوالی سے باری باری آتے تھے وہ اونی ابائیں پہنے ہوتے تھے اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لئے صاف سترے ہو جائے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھاون عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ کام کاج والے تھے ان کے نوکر چاہ کر نہ ہوتے تھے وہ ایسے تھے کہ ان سے بو آدی تھی تو ان سے کہا گیا کیا ہی اچھا ہو کہ تم جمعہ کے دن نہا لیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو انسٹھ سعید بن ابی بلال اور بکیر بن عشج نے ابو بکر بن منقدر سے حدیث پیان کی انہوں نے عمر بن سلائم سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خودری سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالک شخص پر واجب ہے اور مسواہ کرنا بھی اور ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق خوشبو استعمال کرے البتہ بکیر نے سند میں عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا چاہے وہ عورت کی خوشبو کیوں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ساٹھ راوح بن عبادہ اور عبد الرزاق نے ابن جوریس سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے ابراہیم بن مئسرہ نے تعوض سے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا تعوض نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہو تو وہ خوشبو یا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے انہوں نے جواب میں کہا میں یہ بات نہیں جانتا سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکسٹھ محمد بن بکر اور زحاق بن مخلط دونوں نے ابن جوریس سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث بیان کی سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باسٹھ تعوض نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہر سات دنوں میں کم سے کم ایک بار نہائے اپنا سر اور اپنا ڈسن دھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترے سٹھ ابو صالح سمان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو اس نے گویا ایک ہون قربان کیا اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینگوں والا ایک مینڈا قربان کیا اور جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرخ اللہ کے تقرب کے لئے پیش کیا اور جو پانچویں گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈا تقرب کے لئے پیش کیا اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے ذکر یعنی عبادت اور امور خیر کی یاد دہانی سنتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چون سٹھ قطیبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر نے حدیث بیان کی ابن رمح نے کہا ہمیں لئیس نے اقیل بن خالد سے خبر دی انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے فضول کوئی کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پین سٹھ عبد الملک بن شعیب بن لائس نے کہا مجھ سے میرے والد شعیب نے میرے دادا لائس سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھ سے اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارس سے روایت کی نیز انہوں یعنی ابن شہاب زہری نے ابن مسیب سے بھی روایت کی ان دونوں یعنی عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن مسیب نے ان یعنی ابن شہاب سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آگے اسی سند حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے آسٹھ ابن جرائج نے کہا ابن شہاب نے مجھے اس حدیث کی دونوں سندوں کے ساتھ اس حدیث میں اسی کے مانند خبر دی البتہ ابن جرائج نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارس کے بجائے ابراہیم بن عبداللہ بن قارس کہا ہے امام مسلم نے نام کی درستی کے لیے یہ سند بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سٹھ سٹھ ابو زیناد نے آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے خود شور مچایا ابو زیناد نے کہا یہ فقد لغیتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی لغت ہے جبکہ عام مروجہ لغت فقد لغوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھ سٹھ یحیی بن یحیی اور قطعیبہ بن سعید نے مالک بن آنت سے انہوں نے ابو زیناد سے انہوں نے آرچ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے اس گھڑی کی موافقت کرتے ہوئے کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے قطعیبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر اس گھڑی کے قلیل ہونے کو واضح کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1679 ایوب نے محمد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے کوئی مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھتے ہوئے اس کی موافقت کر لیتا یعنی اسے پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کے قلیل اور کم ہونے کو بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1970 ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی سابق حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1971 سلامہ بن القامان محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی سابق حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1972 محمد بن زیاد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جمعہ کی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 19773 حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی لیکن انہوں نے وَحِيَ سَاعَتٌ خَفِیفَةٌ یعنی وہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 19774 ابو بردہ بن نبی موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے اپنے والد کو جمعے کی گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہا میں نے کہا جی ہاں میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچھتر ابن شہاب نے کہا مجھے عبدالرحمن آراج نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے اتر ابو زیناد نے آراج سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا یعنی خلافتِ ارازیسوں بھی گئی اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی برپا ہوگی صالح مومنوں کے لیے یہ انعامِ عظیم حاصل کرنے کا دن ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستہتر عمر ناقید نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینا نے ابو زنات سے حدیث سنائی انہوں نے آرٹ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ہماری رہنمائی فرمائی لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں یہود کل یعنی جمعے سے اگلے دن یعنی ہفتہ منائیں گے اور نسارہ پرسوں یعنی ہفتے سے اگلے دن اتوار کا منائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھتر ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے ابو سنا سے حدیث سنائی انہوں نے عارض سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نیز صفیان نے عبداللہ بن تعوض سے انہوں نے اپنے والد تعوض بن قیسان سے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انا سی ابو سالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جندت میں داخل ہوں گے البتہ انہیں یعنی ان کی کتاب ہم سب سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہمارے کتاب ان کے بعد دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حق کے طرف رہنمائی فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا یہ جمعہ ان کا وہی دن تھا جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے طرف رہنمائی کر دی راوی نے کہا جمعہ کا دن مراد ہے آج کا دن ہمارا ہے اور کل کا دن یہودیوں کا ہے اس سے اگلا دن عیسائیوں کا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اسی وحب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع نے کہا یہ حدیث ہے جو حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں مگر قیامت کے دن سب قد لے جانے والے ہوں گے اس کے باوجود کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دے گئی اور ہمیں ان کے بعد دے گئی اور یہ جمعہ ان کا وہی دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا اور وہ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی اس لئے وہ لوگ اس عبادت کے دن کے معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں یہود اپنا دن کل منائیں گے اور عیسائی پرسوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو اکاسی ابو قرائب اور واصل بن عبدالعالی نے کہا ہم سے ابن فضائل نے ابو مالک اسجائی سعد بن تارک سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نیز انہوں یعنی ابو مالک نے ربعی بن حیراج سے اور انہوں نے حضرت حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان دونوں صحابیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا اس لئے یہود کے لئے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لئے اتوار کا دن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لائے اور جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے اہلِ دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا واصل کی روایت میں المقضی لہم کی جگہ المقضی بینہم یعنی جن کے درمیان فیصلہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی ابن ابی زائدہ نے ابو مالک سعد بن تارک سے خبر دی انہوں نے کہا ربع بن حراش نے مجھے حضرت حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری رہنمائی جمعہ کی طرف کی گئی اور جو لوگ ہم سے پہلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دوسری راہ پر لگا دیا آگے ابن فضیل کے ہممانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تراسی ابو عبداللہ اغر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق پہلے پھر پہلے کا نام لکھتے ہیں اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والے صحیحے لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر یعنی خطبہ سنتے ہیں اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے پھر جو آیا گویا وہ گائے قربان کر دیتا ہے پھر جو آیا گویا وہ مینڈا قربان کر دیتا ہے پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابق حدیث کے مانند روایت کی سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سحیل کے والد ابو صالح سمبان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو پہلے پھر پہلے آنے والے کا نام لکھتا ہے آپ نے اونٹ کی قربانے کی مثال دی پھر بتدریج کم کرتے گئے یہاں تک کے آخر میں انڈے جیسے چھوٹے صدقے کی مثال دی پھر جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اندراج کے صحیفیں لپیٹ دیا جاتے ہیں اور فرشتے ذکر و نصیح سننے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھاسی سحیل نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لئے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی اس کے اس جمعے سے لے کر ایک اور یعنی پچھلے یا اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں اور مزید تین دنوں کے بھی اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی درہ وضو کیا پھر جمعے کے لئے آیا غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنا اس کے جمعے سے لے کر جمعے تک گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور تین دن زائد کے بھی اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا یعنی ان سے کھیلتا رہا اس نے لغو اور فضول کام کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو اٹھاسی حسن بن عیاش نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد محمد سے اور انہوں نے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر واپس آتے پھر اپنے پانی لانے والے ہونٹوں کو آرام کا وقت دیتے حسن نے کہا میں نے جعفر سے کہا یہ نماز کس وقت ہوتی انہوں نے کہا سورج کے ڈھلنے کے وقت صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو نوازی قاسم بن زکریہ نے کہا ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی نیز عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی نے کہا ہمیں یحییٰ بن حسان نے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی خالد اور یحییٰ نے کہا ہمیں سلیمان بن بلال نے جعفر سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد محمد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ جمعہ پڑھاتے پھر ہم اونٹوں کے پاس جاتے پھر انہیں آرام کا وقت دیتے عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا جس وقت صورت ڈھل جاتا جمال سے مراد نوازح یعنی پانی لانے والے اونٹ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نوے عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب یحییٰ بن یحییٰ اور علی بن حجر میں سے یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن عبی حازم نے اپنے والد ابو حازم سے انہوں نے حضرت سحیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم جمعہ کے بعد ہی قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے علی بن حجر نے اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکانوے وقع نے یعلا بن حارس محاربی سے روایت کی انہوں نے ایاز بن سلمہ بن اقوہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب سورج ڈھلتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر ہم سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بانوے حشام بن عبد المالک نے یعلا بن حارس سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر لوٹتے تو ہمیں دیواروں کا اتنا بھی سایہ نہ ملتا اس کی آٹ لے سکیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترانوے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے کہا جس طرح آج کل خطبہ دینے والے کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چرانوے ابو احوز نے سیماغ سے اور انہوں نے حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکیر فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچانوے ابو خیسمہ نے سیماغ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے پھر گھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں جن میں بہت سے جمعہ بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھانمے جریر نے حسین بن عبد الرحمان سے روایت کی انہوں نے سالم بن ابی جعب سے اور انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا لوگوں نے اس کا رخ کر لیا حتیٰ کہ پیچھے بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا تو یہ آئین نازل کی گئی جو سورہ جمعہ میں ہے اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستانمے عبداللہ بن عدریس نے حسین سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہا جب تجارتی قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یہ نہیں کہا کھڑے ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھانوے خالد طحہ نے حسین سے روایت کی انہوں نے سالم اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک چھوٹا سا بازار یعنی سمان بیچنے والوں کا قافلہ آ گیا تو لوگ اس کے طرف نکل گئے اور صرف بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ بجا میں بھی ان میں تھا کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نوزو نانانوے حشیم نے کہا ہمیں حسین نے ابو سفیان اور سالم بن ابی جعج سے خبر دی انہوں نے حضرت جعبے بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے بیان کیا ایک پار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی طرف لپک پڑے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے کہا تو اس پر یہ آیت اتری اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کے طرف ٹوٹ پڑتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار